حکومت نے شہریوں پر بجلی گرا دی گھریلو سارفین کے لیے بجلی کی بنیادی ٹاریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافے کا نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق مہانہ دو سو یونٹ تک والے گھریلو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار باقی گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹاریف فی یونٹ سات روپے بارہ پیسے تک بڑھا دیا گیا گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹاریف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ گیا مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹاریف سات روپے بارہ پیسے اضافے سے چونتیس روپے چھبیس پیسے ہو گیا مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹاریف انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو گیا مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹاریف اٹھالیس روپے چھتیس پیسے ہو گیا وزیراعظم کی زیر صدارت نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے متعلق اجلاس اجلاس میں وزارت توانائی اور عربی وسائل کے وزراع اور عالی حکام کے شرکت وزیراعظم کو منصوبے کی بندش کی وجوہات پر ابتدائی ریپورٹ پیش ٹیل رسٹ ٹنل کی خرابی پر ماہرین کی ریپورٹ آنے میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ وزیراعظم شہباز شریف کا منصوبے کی بندش پر اظہار تشویش شہباز شریف کے ذمہ داروں کے براہراز تائین اور کاروائی کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تعمیراتی کامپنی یا ڈیزائنر جو بھی ذمہ دار ہے ایکشن لیا جائے منصوبے میں دوسری خرابی ہے پہلی مرتبہ دو ہزار بائیس میں خرابی آئی منصوبے کے ڈیزائن میں خرابی اور تعمیر میں ناقائص سامنے آئے کتنی بدقسمتی ہے اتنے بڑے اور اہم منصوبے میں مجمانہ غفلت بڑھتی گئی منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیالوجیکل سروے کیوں نہیں کرایا گیا توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پیچائے اور بوشہ بی بی کا آٹھ آٹھ دن کا جسمانی ریمانڈ منظور نیب نے چودہ دن کے ریمانڈ کے منظور استداء کر دی عدالت نے پہلے چھے دن پھر وکلا کی استداء پر مزید دن جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کیا بائیس جولائے کو دوبارہ پیش کرنے کے ہدایت احتساب عدالت کے جرج محمد علی وڑائچ نے اڈیالا جیل میں سمات کی بانی پیچائے اور بوشہ بی بی پر توشہ خانہ سے برال جولری سیٹ خرید کر فراخت کرنے کا الزام مالیت سات کروڑ پچاس لاکھ روپے بنتی ہے نئے توشہ خانہ ریفرنس سمات کے دوران بانی پیچائے کا جج سے مقالمہ کہا جج صاحب میری بی بی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں بوشہ بی بی کو صرف مجھے حذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے مجھے جیل میں ڈالیں مگر میری بی بی کو تو چھوڑ دیں جج صاحب آپ اللہ کو جواب دے ہیں جج بشیر نے بتایا تھا سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا سابق وزیراعظم کو رات بارہ بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا نیب والے روبوٹ ہیں ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروا لیں پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جولری سیٹ ہمارے پاس ہے اس کے قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ تھی انہوں نے سوہ تین عرب روپے کر دی دوسرا کیس اس لیے بنایا کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے سمات کے دوران بانی پیٹی آئی اور بشا بی بی ایک ساتھ بیٹھے رہے بانی پیٹی آئی کا فساد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آئی انہوں قانون کے مطابق بانی پیٹی آئی جہاں ہیں وہاں رکھا جانا مناسب ہے وزیراعظم کے مشیرانہ سناولہ نے کہا بانی پیٹی آئی کو نیب نے گرفتار کیا ہے کس نے عدالت جانے سے روکا ہے عدالت بانی پیٹی آئی کو ریلیو دے رہی ہیں نو مائی جیسے واقعات ہم نے نہیں کرائے پیٹی آئی کارکون سنم جاوید کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سنم جاوید کے وکیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی اسلام آباد انتظامی نے سنم جاوید کی 3 ایم پیو کے تحت گرفتاری ظاہر کر دیا عدالت نے سنم جاوید کو ایف آئی اے کیس سے ڈسچارج کیا تھا سنم جاوید اپنے وکلا اور فیملی کے ہمراہ لاہور روانہ ہوئیں بادزان انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سنم جاوید آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ ارسٹ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لیسٹ میں نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پرشر ڈالے 39 ایم ایس کو ریکنائز کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاب کے تھے ان 41 ایم ایس صاحبان میں سے ابھی تک ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئیں ہیں اور ہم نے ابھی 25 پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں پارٹی متحد ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کے سنم جاوید کی دوبارہ گرفتاری کے مضمت کہا چاہتے ہیں ہمارے کارکونوں کی فوری رہائی کا حکم دیا جائے سپریم کورٹ اور آزاد عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ 49 ایم ای پی ٹی آئی کے ہیں بوشہ بی بی کا نام جان بوچھ کر تو شخانہ کیس میں ڈالا گیا بانی چیرمن کو دباؤ میں اڈلانے کے لیے بوشہ بی بی کا نام کیس میں ڈالا گیا 41 ایم ایس میں سے ابھی تک 25 کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں آج مزید ساتھ بیان حلفی جمع کرائیں گے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سینیٹر قومی سملی اجلاس بلانے پر غور پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ آج نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگا حکومت کا نظر ثانی اپیل دائر کرنے سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکمت عملی کے تیاری کے لیے بحث کروانے پر غور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماوں اور عراقین پارلیمنٹ کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت بانی پیٹ آئی کی جنہ ہاؤس حملے سمیت نو مئی کے بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ریاست کے خلاف اقسانی کے دفاعش شامل لاہور پولیس نے بانی پیٹ آئی کے اڈیالا جیل پہنچ کر بعض آپتہ گرفتاری ڈالی پولیس نے راولپنڈی کے آدالت سے بانی پیٹ آئی کو لاہور منتقل کرنے کی استعداد کی تاہم عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی پیٹ آئی کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی پیر کو بانی پیٹ آئی ویڈیو لنک کے ذریعہ لاہور کی انصداد دہشت کردی کیا عدالت میں پیش ہوں گے ججز کے اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ کارکون بن چکی ہے وفاقی وزیرانہ تنگیر حسین نے کہا عدالت عزمہ کا حالیہ فیصلہ سمجھ سے بالہ تر نہ سر ہے نہ پاؤں ایسے فیصلوں سے عدلیہ کو شاباش نہیں ملے گی بلکہ سیاہ کارناموں میں لکھے جائیں گے جسٹس مونیر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے پاکستان کے سسٹم کو سب سے زیادہ نقصان عدلیہ نے پہنچایا سسٹم کو تباہ کرنے کا سلسلہ رک جانا چاہیے تاکہ نظام چلے ملک آگے بڑھے جس پارٹی نے کچھ نہیں مانگا اسے سیٹیں دے دی گئیں آئین میں ترمیم کا حق پارلیمنٹ کو ہے وقتان پہنچا کہ پارلیمنٹ اپنے حق کے لیے سوچے آئین کی تفصیلی تحریر کا وقت ہے تاکہ مرضی کی تشریح کا سلسلہ رکھ سکے این ایک سو دس جنگ سے تحریک انصاف کے ایم این اے صاحب زادہ امیر سلطان مبینہ طور پر اغواہ تحریک انصاف کے جانب سے ایم این اے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا امیر سلطان کو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھر سے اغواہ کیا گیا بھائی کا الزام پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایم اے امیر سلطان کو اغواہ کیا گیا رہنما پی ٹی آئی اصد قیصر نے کہا حکومت پر سوالیہ نشان ہے کیا انہوں نے عدلیہ سے محاضر آئی کیلئے ہمیں پیغام دیا کیا یہ ملک ایسے چلے گا کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی ملک میں جنگل کا قانون ہے عدلیہ کی کوئی عزت و تقریم نہیں رہی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف کھل لم کھلا بغاوت ہے اب مضمت کا وقت ختم ہو گیا ہے اب مضاحمت کریں گے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارے ایم این ایس کو اپنا فیصلہ کرنے دیا جائے سپریم کوٹ اور عالی عدلیہ سے التماس ہے کہ الیکشن ٹربیونل جلد از جلد فیصلے کریں فارم پینتالیس کے مطابق جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے غیر آئینی اقدامات کے مرتقیب چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران فوری استفاد دیں مشیر تلات خیبر پختونخواہ بیریسٹر محمد علی صیف کا بیان کہا عدالتی فیصلوں کے بعد جالی فارم سینٹالیس حکومت حواظ باختہ ہو چکی اس حکومت کے تعبود میں آخری کیل وزیرالہ علیہ امین گنڈا پور ٹھوکیں گے جالی حکومت کے جالی نمائندے عدیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں سپریم کورٹ پر حملہ بھی مسلم لیگ نون کے ٹریک ریکارڈ کا حصہ ہے اپنا اقتدار بچانے کے خاطر یہ ٹولہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے الیکشن اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی افسوسناک اور شرمناک رہی چیف الیکشن کمیشنر نے پی ٹائی کے خلاف ذات بغض اور انات پر مبنی مہم چلائی الیکشن کمیشن کی تمام حد کندوں کے باوجود آوام نے پی ٹائی کو الیکشن میں سرخ و روک کیا سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں لیکچر مت دیں وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کے بیان پر عدی عمل کہا ایک سو چھب بیس دن کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والی جماعت کو بھی عدلیہ کی تقریم یاد آگئی چیف جسٹس کے خلاف جھوٹے ریفرنسز دائر کرنے والے آج عدلیہ کے ماں میں چاچے بن رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو وفاق کی نہیں اپنی حکومت کے فکر کرنی چاہیے آپ کے لیڈر اور ان کی اہلیہ قیمتی تہائف چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا تھا گراف کی گھڑیاں اور ہیرے کے نیکلیس چوری کریں قیمتی گھڑیاں اور نیکلیس قوم کی ملکیت ہیں بانی پیچائی نے کہا تھا پارٹی معاملات پر میڈیا پر بات کرنے سے گریز کریں میڈیا پر بات کروں گا میں اپنا زمین رکھتا ہوں شیرف زلمروت نے کہا رکھنے قومی سملی ہوں اور سیاست پر گہری نظر رکھتا ہوں بولنے کے آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا دعویٰ نہیں کرتا کہ بانی چرمین اور پارٹی پالیسی پر بات کروں گا الیکشن کمیشن نے درست کہا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں بنتی ہی نہیں پنجاب کے وزیر سنت و تجارہ چودری شافہ نے کہا جو سیٹیں سن انتہات کی بنتی تھی وہ پی ٹی آئی کو کیسے دی گئیں مخصوص سیٹوں کے حوالے سے مسلم قاف مسلم ریگ نونہ اور پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں سارے تین اور خیبر پختونخواہ میں نو سال موقع ملا ہمیں بھی مزید چار سال موقع ملنا چاہیے نیب کانیا توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے جیل ٹرائل کے منظوری وزارت قانونوں انصاف نے نیب آرڈیننس انیسو نینیانوی کی سیکشن سولہ بی کے تحت نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق توشہ خانہ نئے کیس میں سیکیورٹی وجہات کے بنا پر ٹرائل جیل میں ہی ہوگا جیل ٹرائل سے مطالق بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے وکلا کو آگاہ کر دیا گیا بجلی کی تقسیمکار کامپنیز کی تین فیز میں نچکاری کا پلان مکمل پاور ڈیویجن نے تجاویز حکومت کو بھیجوا دیں پاور ڈیویجن نچکاری سے مطالق پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ایڈوائزر ہائر کرے گا ٹیکنیکل ایڈوائزر پالیسی اور ریگولیٹری معاملات دیکھے گا فیز وان میں تین تقسیمکار کامپنیز کے مکمل نچکاری آفر کی جائے گی مکمل نچکاری والی ڈسکوز میں آئسکو گیپکو اور فیسکو شامل ہوں گی فیز ٹو میں بھی تین ڈسکوز کے مکمل نچکاری سے مطالق آفرز دی جائیں گی فیز ٹو میں لیسکو میپکو اور ہزارہ الیکٹرک کامپنی شامل ہوں گی پیسکو ہیسکو اور سیپکو کو لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے تحت رکھا جائے گا دو ڈسکوز ٹیکسو اور کیسکو حکومت اپنے پاس رکھے گی پاور ڈیویجن نے ڈسکوز کے مستقبل کا پلان مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملگی رہتجاج تمام چھوٹے بڑے شہروں میں دھرنے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے بیان میں کہا کہ بجلی ٹیاریف میں بے تہاشا اضافے اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف اسلامباد میں 26 جولائے کو دھرنا دیا جائے گا مطالبات کے منظوری تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے دھرنے تک عوامی موبیلائزیشن جاری رہے گا ہماری تحریک عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہے حکمران آئی ایم ایف کے حکم پر بجلی بلو میں اضافہ کر رہے ہیں حکومت کو بجلی کے بھاری بلو اور ظالمانہ سلیپ سسٹم پر عوام کو ریلیف دینا ہوگا سمنٹ ڈیلرز اسوسیئیشن کی بھی ویڈھولڈنگ ٹیکسز کے خلاف ہرتال کمپنیز سے سمنٹ نہ اٹھانے کا اعلان سمنٹ ڈیلرز اسوسیئیشن کے مطابق سمنٹ کی بوری کے قیمت پانچ سو روپے ہونی چاہیے تھی جو پندرہ سو روپے تک پہنچ گئی ہمارے پاس ہرتال کی سوا کوئی چارہ نہیں ٹیکس حدف بڑھا کر تاجروں اور سنتکاروں کے لئے کاروبار کے مواقع کم کر دیے گئے جتنا زیادہ ٹیکس لگے گا لوگ اتنا زیادہ ٹیکس چوری کی طرف جائیں گے پنجاب میں چیف منسٹر کلائمٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز بیس جولائے سے ریجسٹریشن شروع ہوگی انٹرنرز کو مہانہ پچیس ہزار سکالرشپ دے جائیں گے مزیرعالہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سموک فری پنجاب انیشیٹیف کے تحت ینگ گریجوئیٹس کمیونٹی سروس کی منفرد خدمات سر انجام دیں گے گزشتہ دو سال میں اپنی ڈگری مکمل کرنے والے گریجوئیٹ اپلائے کر سکتے ہیں انٹرنرز کو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن کے جانب سے کمیونٹی سروس سیٹیفیکیٹ ملے گا مریم نواز نے کہا سموک کے مستقل صدباب کے لئے مل جل کر اقدامات کرنا ہوں گے وزیرعالہ کی پلاسٹک کے استعمال میں کمیلانے اور فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کی اپی وزیرعالہ خیبر پختونخواہ سردار علی امین گنڈاپور سے چین کی نچ کمپنی اور سرمایہ کاری کمپنی کے وفد کی ملاقات مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلے خیال وفد کا خیبر پختونخواہ میں مادنیات اور سنت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار وزیرعالہ کی وفد کو لائف سٹاک سولر انرجی زراعت اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی پیشکش وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہم بیرونی سرمایہ کاری کی نہ صرف حوصلہ افضائی کریں گے بلکہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات بھی فراہم کریں گے صوبائی حکومت زراعت کے ترقی کے لیے چین کی جدید ٹکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاریخ میں پہلی بار شہر میں سٹریٹ لائٹس شمسی طوانائی پر چلیں گے میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کراچی میں 175 ارب روپے کے پروجیکٹ کی منظوری ہو گئی ہے جبکہ شہر کی تین شہرہوں پر سولر لائٹس لگا رہے ہیں ہمیں ایک سال ہوا ہے ایک سال میں 2.8 ارب روپے جمع کے 150 فیصد اضافہ بلدیا نے پی 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 کی قیادت میں کیا ہے ماضی میں ایمکی ایم اور جماعت اسلامی نے کئی سال تک شہر کو سمحالا ایمکی ایم کے آخری سال میں 1.2 ارب روپے کی ٹوٹل کلیکشن تھی کراچی میں خطرناک نگلیریہ وائرس نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی نگلیریہ وائرس سے روانسال ہلاکتیں تین ہو گئیں 22 سالہ اورنگزیب ساتھ جولائے کو دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا تھا سویمنگ پول میں نہانے کے بعد بیمار ہوا ماہرینی صحت کے مطابق نگلیریہ تیراکی اور غوطہ خوری کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے وائرس ناک کے ذریعے داخل ہو کر دماغ کو کھا جاتا ہے بیٹی کیوں پیدا ہوئی چیچا وطنی میں باپ اور دادی نے نوزائدہ بچی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس سے مقدمہ درج کر لیا ملزم اسمان اور اس کی والدہ ہسپتال سے بچی کو والدہ سے چھین کر اپنے گھر لے گئے ملزمان گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد بچی کو ماں کے ساتھ لٹا کر فرار ہو گئے پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری فیصلباد میں پیر نے سولہ سالہ گھرے لے ملازمہ کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جان چھڑائی والدین کا الزام دس روز بعد لڑکی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج ملزمان والدین کو دھمکیاں دینے لگے کمبر میں دو گروپوں کے درمیان دیرینہ دشمنی پر تصادم فارنگ کے نتیجے میں تین افراد پتل پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دیں علاقے میں دونوں گروپوں میں کشیدگی تحال برقرار سکردو میں سیاہوں کی گاڑی دریا میں جا گری حادثہ میں تین افراد جان بہاک اور تین زخمی سیاہوں کی گاڑی اسلامباد سے سکردو آ رہی تھی کہ ملوپا کے مقام پر تودے کی زد میں آ کر دریا میں جا گری زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی حسن زیب جان بہاک تحقیقات جاری وزیراعلہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کی مزمت واقع کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کے آلہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت شمع انپیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صحافی کے دن دہارے قتل پر تشویش کا اظہار کہا صحافی حسن زیب کے قتل کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے وزیر داخلہ موسی نقوی اور وزیر مذہبی امور چوہدری سالک سے عراقی سفیر کی ملاقات حامد عباس نے زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس لینے والے ٹراول ایجنٹس کی فہرز دے دی وزیر داخلہ کی ایک ہفتے میں ٹراول ایجنٹس کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی عراق جانے والے زائرین کو بغیر فیس اینٹری ویزا کی اجازت دینے اور روانسال زائرین کا کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ عراقی سفیر کے وزیر داخلہ کو معاملات اور زائرین کے لبہترین سہولیات کی فراہمی میں مکمل تعاون کے یقین دہانی